ناظرین السلام علیکم میں ہومیوپیتھی ڈاکٹر ظلفقہ علی سید اپنے چینل ہومیوپیتھی ہیلپ میں خوش آمدید کہتا ہوں آج کی میری گفتبو ڈکاروں کے متعلق ہے میں اپنے چینل ہومیوپیتھی ہیلپ کے ذریعے ڈکاروں کی بیماری کے تین پہلوں پر مصدقہ معلومات آپ تک پہن پہنچانے کی برپور کوشش کروں گا اس سے قبل کہ میں گفتبو شروع کروں آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور لائک کرتے ہوئے بیل بھی بجھا دیں تاکہ آپ اور میں چینل سے جڑے رہیں ناظرین وہ تین پہلو یہ ہیں ڈکاریں کیا ہیں نمبر دو ڈکاروں کی بیماری کی وجوہ نمبر تین ڈکاروں کی بیماری کا ہومیوپیتھی الاد ڈکاریں ایک معمول کی بات ہے کھانے کے دوران کھانے کے بعد ڈکاروں کا آنا معمول ہے کھانے کے دوران جب ہم کھانے میں جلدی کرتے ہیں بڑے بڑے لکمیں لیتے ہیں کم چبا کر کھاتے ہیں اس طرح بہت سی ہوا بھی نکل جاتے ہیں جو ڈکاروں کے ذریعے بہن نکل جاتی ہے لیکن اگر بڑی بڑی ڈکاریں آئیں کھٹی ڈکاریں آئیں کڑوی ڈکاریں آئیں جو کھانے کی ڈکاریں آئیں تو بیماری کی وجہ ہوتی ہے عام طور پر میدے کے انزائم کی وجہ سے ہوتا ہے اس طرح تمام لوگوں کے ساتھ نہیں ہوتا صرف انہی کے ساتھ ہوتا ہے جو میدے کے انزائم میں بیمار ہوتے ہیں ہومیوپیت عدویات اپنی مخصوص علامات کی بنیاد پر ڈکاروں کی بیماری کا بہترین علاج پیش کرتی ہیں کھانے کے بعد کڑوی ڈکاریں آئیں نکسو میکا ون ایکس ایک بہترین دوا ہے کھانے کے بعد جو کھایا اسی کھانے کی ڈکاریں آئیں پلسہ ٹلہ تھری ایکس کمال دوا ہے کھانے کے بعد کھانے کے بعد کھٹی ڈکاریں آئیں نیٹرم میں وہاں سکس ایکس ایک لا جواب دوا ہے کھانے کے بعد ڈکاریں اور پانی خوراک کی نالی میں چڑھ آئے سیلیشیا تھری ایکس ایک بہترین دوا ہے کھانے کے بعد کھالی پیٹ ڈکاریں آئیں فاسفورس تھری ایکس ایک سہی دوا ہے تمام عدویات دن میں تین بار دو گھوٹ پانی میں استعمال کرنے سے یہ مسائل حل ہو جاتے ہیں موضوعی مشورہ دیا جاتا ہے کسی مستند ہومیوپیٹ ڈاکٹر سے علاج کے لیے رابطہ بہترین سریعہ ہے ناظرین میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کو اس موضوع کے متعلق مصدقہ معلومات فرام کی جائیں لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی پہلو باقی رہ گیا ہے تو میسج کر کے معلومات لے سکتے ہیں میرے چینل ہومیوپیٹی ایس سے جڑے رہیں اپنا بہت سا خیال رکھیں اللہ حافظ